مرحب المدرسة تجدید پر چل رہا ہے اور آج کا بھی جو درس ہے وہ تجدید کے قانون کو ہے کیونکہ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کی زیادہ سے زیادہ ہمیں معلومات کی ضرورت ہے تحقی کرنے کی ضرورت کی تجدید کہتے کسے ہیں اور تجدید کے قانون کی ادائیگی کیا ہے تو اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ تجدید کا ہی درس لیا ہے تاکہ تجدید ہمارے بچوں کو بہترین سے اس کی ادائیگی آجائے اور سمجھ میں آ جائے کہ اگر کسی حرف کے اوپر تجدید آ جائے تو اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے تو چلیے آج کے بھی درس کو ہم تجدید کے ساتھ ہی شٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا درس ہے یعنی ہمارا حرف ہے وہ اگر تجدید کے ساتھ زبر زیر پیش یعنی تین سائن آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے اور پھر اگر تنوین کے ساتھ آ جائے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ اگر تجدید کا قانون آ جاتا ہے تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے وہ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے درس میں ہم نے سیکھا تھا کہ تجدید کے بیچ میں اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو اسے ایک اس طرح سے پڑھنا ہے مگر آج کا جو درس ہے وہ تنوین کے ساتھ اگر تجدید آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے کھڑا زبر کے ساتھ اگر تجدید آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے کھڑے زیر کے ساتھ اگر تجدید آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے الٹے پیش کے ساتھ اگر تجدید آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے تو آج کا جو ہمارا لفظ ہے سواد رو زیر سر رو پیش رو سر رو سواد رو زیر سر رو دو پیش رن سر رن ہا زو زبر حز زو زرزی حز زی ہا زو زبر حز زو دو زرزن حززن زو لام زیر زل لام دو زر لن زل لن زو لام زیر زل لام دو پیش لن زل لن رو با زبر رب با دو پیش بن رب بن ہا یا زبر حی یا دو پیش ین حی ین فا جیم زبر فج جیم دو زر جن فج جن جیم واؤ زبر جو واؤ دو زر ون جو ون کیف لام پیش کل لام دو پیش لن کل لن با رو زبر بر رو دو پیش رن بر رن غین میم زبر غم میم دو زر من غم من حا با پیش حب با علیب دو زبر بن حب بن سوات فا زبر صوف فا علیب دو زبر فن صوف فن با علیب دو زبر ون مر جو ون با علیب دو زبر ون با علیب دو زبر بن موکی بن سین زبر صوف واؤ یا زر وی سوی یا علیب دو زبر ین سوی ین این پیش او تا لام پیش تل اتل لام دو زلن اتل لن این زبر آ دال واپش دو ادو واؤ دو پیش ون ادو ون میم دال زبر مد دال علیب دو زبر دن مد دن سوات میم پیش سم میم دو پیش من سم من شین کاف زبر شک کاف علیب دو زبر کن شک کن اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی طرف ہمارا جو اگلے حرف ہے علیب لام زبر اللام زبر لا اللہ علیب لام زبر اللام خدا زبر لا اللہ سین واو زبر سو واو خدا زبر وا سو وا نون زو زبر نز زو خدا زبر زا نز زا لام دال زے لد دال خدا زبر دا لد دا آئین نون زبر ان نون خدا زبر نا نا لام خوف زبر لک خو خدا زبر لکا علف لام زبر اللام کھڑا زبر لا اللہ پیش ہو اللہ فا زبر فا سین واؤ زبر سو فسو واؤ کھڑا زبر فسو واؤ ہاں نون پیش فسو واؤن نون زبرنا فسو واؤن مینزر می بلد دارو زبرو بلد دارو کیف زبرکا بلد دارکا لام زبر لا عین نون زبر ان لان نون کھڑا زبرنا لاننا ہامین پیش ہم لاننا ہم فا زبر فا تا زبر تا فتا لام کوف زبر لک فتا لک کوف کھڑا زبر کو فتا لک کو سین زبر سا میم علیف سین میم زبر سم میم کھڑا زبر ما سم ما این واپش او سم ما او نون زبرنا سم ما او نا علیف قیف زبر اک قیف کھڑا زبر کا اکا لام واپش لو اکا لو نون زبرنا اکا لو نا جیم نون زبر جن نون کھڑا زبرنا جننا تا دوز تن جننا تن واؤ زال زبر وز زال کھڑا زبرزا وززا روزیری وززاری یا کھڑا زبریا وززاریا تازیرتی وززاریاتی کوف پیش کو لام لام زلل کو لل لام خڑا زبرلا کو للہ ہاں میم پیش ہم کو للہ ہم میم زبر ما کو للہ ہم ما لام لام زلل لام خڑا زبرلا للہ حاضر ہی للہ ہی جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم نے پہلے تنوین والے قانون کے ساتھ تجدید کو پڑا اب اس میں ہم نے کھڑے زبر کے ساتھ قانون کو پڑا تجدید کے اب جو ہمارا اگلا حرف ہے وہ اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے تجدید کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں یا کھڑا زیر آ گیا ہے با یازر بی یازر ای بی ای با یازر بی یا کھڑا زیر ای بی ای نون یازر نی یا کھڑا زیر ای نی ای میم یازر می یا کھڑا زیر ای می ای نون زبرنا با یازر بی نبی یا کھڑا زیر ای نبی ای نون زبرنا نبی ای جسے آپ نے دیکھا کہ تین قانون ہم نے یہاں پہ سیکھا تجدید کے ساتھ اگر تنوین آگیا تو اس کی ادائیگی کیسی کرنی ہے کھڑا زبر آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسی کرنی ہے اور اگر کھڑا زیر آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسی کرنی ہے تو بس اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ تینوں قانون کو بہترین سے گھر پہ اپنے بچوں کی پریٹیس کرائیں گے بس مجھے دیجئے اجازت بڑھتے ہیں مورا سٹوری کے طرح خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پیارے بچوں سنڈے مدرسہ میں آپ سبی کا استقبال ہیں چیہاں بچوں ہمیں پتا ہے کہ آپ ہر ہفتے بے سبری سے ہمارے شو کا انتظار کرتے ہیں کیوں نہ کریں آپ کو بہت زیادہ انٹریسٹنگ سٹوری سننے ملتی ہے اور ساتھی اسلامی ہسٹری اور قرآن کی سوروں کی اور دعاوں کی تفسیر بھی جاننے ملتی ہے اس شو میں مسلسل ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کی نولیج میں اضافہ ہو اور آپ گوڑ بیٹر سے بیسٹ بن سکے اس بار بھی ہمارے سٹوری سیگمنٹ میں ہم بہت زیادہ انٹریسٹنگ ٹاپک پر سٹوری لے آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بچوں نے یہ سٹوری سنی بھی ہو پر جنہوں نے سنی ہے ان کے لیے پھر سے ایک بار رویجن ہو جائے گا ایک بار جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کافی چھوٹے بچے ہی تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور جب وہ وزو کھانے میں جاتے ہیں تو وہاں ایک بزرگ شخص وزو کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا وزو گلت ہے اب جب وزو گلت ہوگا تو نماز بھی گلت ہوگی اس لیے یہ ان کی رسپانسیبیلیٹی بن گئی کہ وہ انہیں بتائے کہ ان کا وزو گلت ہے اب کیونکہ وہ شخص بزرگ ہے اور وہ چھوٹے بچے ہیں انسلٹڈ فیل ہوتا یا پھر انہیں گصہ بھی آ جاتا اور پھر وہ یہ قبول بھی نہیں کرتے کہ ہاں میرا وزو گلت ہے اس لیے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور بہت ہی رسپیکٹ فولی ان سے کہا کہ ہم دونوں وزو کر رہے ہیں پلیز آپ ہمارے وزو کو چیک کریے اور ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وزو صحیح ہے لہٰذا پہلے امام حسن علیہ السلام نے سٹیپ با سٹیپ دیرے دیرے وزو کیا پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سٹیپ با سٹیپ دیرے دیرے وزو کیا اور وہ یہ شخص دیکھ رہا تھا جب اس شخص نے یہ دیکھا تو اسے فوراں سمجھ میں آ گیا کہ وزو رسول خدا کے نوازوں کا غلط نہیں تھا بلکہ اس کا غلط تھا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ نے کتنی ریسپیکٹ فولی اور اتنے اچھی طرح سے مجھے یہ بتایا کہ میرا وضوء غلط تھا تو بچوں اسٹوری سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح بہت زیادہ یومیلیٹی اور کورٹیسی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے اس شکس کی رہنمائی فرمائی تاکہ اسے انسلٹڈ بھی فیل نہیں ہو اس کی دسریسپیکٹ بھی نہیں ہو اور ساتھی ساتھ اس کا وضوء بھی صحیح ہو گیا آپ کی لائف میں بھی کئی بار ایسی سیچویشن آتی ہوگی کہ آپ کے بڑوں کو کوئی چیز نہیں آرہی ہے بلکہ آپ کو آتی ہے اور آج کل یہ سوشل میڈیا اور سمارٹ فون کے ٹائم پر بہت سی بار ایسا ہوتا ہی ہے کہ آپ کو زیادہ اچھے ساری چیزیں آتی ہے اور گھر میں جو آپ کی دادی دادا ہے یا نانی نانا ہے ان کو نہیں آتا اور وہ کتنے بار آپ کے پاس آتے ہیں کہ بیٹا یہ یوٹیوب کیسے چلانا ہمیں بتا دو یہ فون نمبر کیسے ڈائل کرنا ہمیں بتا دو تو ایسے ٹائم پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بہت زیادہ پولائٹلی اور ہمبلنس کے ساتھ انہیں وہ چیز ایکسپلین کرنی ہے کیونکہ یہ ان کے زمانے کی چیز نہیں ہے آپ لوگ کے زمانے کی چیز ہے اور آپ اس چیز کو یوز کر کر ایکسپورٹ بن گئے ہیں تو آپ کو یہ موقع ملا ہے انہیں وہ چیز سکھانے کا تو آپ بھی انہیں بہت ہی رسپیکٹفولی یہ چیز سکھائیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کے طرف اور دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لئے کیا لے کر آئی ہیں السلام علیکم پیارے بچوں ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے امام علی علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کی زندگی کے اور واقعات بتاؤں یا ان کے بارے میں اور ڈیٹیلز دوں پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام علیہ السلام کی کیا اہمیت تھی اور کتنی امپورٹنس تھی ہر موقع پر انہوں نے بار بار امام علیہ السلام کے بارے میں ایسی حدیثیں فرمائی جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دونوں کتنے کلوز تھے یا رسول اللہ کے لئے امام علیہ السلام کتنے امپورٹنس تھے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے انا و علی من نورن واحد یعنی میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں بچوں کی جب وہ لو ہو سکتا ہے عالم نور میں ہو جس وقت وہ صرف ایک نور تھے اور زندگی میں جو ایک انسانی شکل ہے اس میں نہیں آئے تھے اس دنیا میں تب وہ ہو سکتا ہے ایک ہی نور کے دو حصے تھے پھر جب وہ اس دنیا میں آئے تو ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور دوسرا حصہ امام علی علیہ السلام دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینت العلم و علی ان بابوہا یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں بچوں جو شہر ہوتا ہے نا اس کا جو گیٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مین انٹری ہوتی ہے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کسی کو شہر میں داخل ہونا ہے اسے چاہیے کہ وہ جو گیٹ ہے اس کے ذریعے داخل ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لئے ہمیں امام علی علیہ السلام سے ہو کر گزرنا پڑے گا یعنی ہم جب امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے اب ہمیں انٹری ملے گی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر وہ رکے نہیں اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر فرمایا یعنی بچوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علی جہاں جہاں مڑے تو وہاں وہاں حق کو مڑ دے انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ جہاں جہاں حق مڑتا ہے تو وہاں وہاں علی کو مڑ دے یعنی جس راہ پر حضرت علی علیہ السلام ہے اسی راہ پر حق ہے اور اس بات میں کوئی دورائے یا کوئی شک کی گنجائش نہیں بنتی ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام علی علیہ السلام سے اے علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو جناب حارون علیہ السلام کی نسبت جناب موسیٰ سے تھی یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب حارون یہ آپس میں بھائی تھے ساتھی ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشیر ان کے وارث جناب حارون تھے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ وہاں پر میرے بعد لیکن اتنا فرق ہے کہ نبوت ختم ہو جاتی ہے اور وہاں ایسا نہیں تھا میرے بعد آپ کی امامت کا سلسلہ شروع ہوگا لیکن یہ بات الگ ہے کہ جناب حارون کا جو انتقال تھا وہ جناب موسیٰ سے پہلے ہو گیا یعنی ان حدیثوں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام علیہ السلام کی کیا اہمیں تھی یعنی ہر وقت دونوں ساتھ ساتھ رہتے اور امام علیہ السلام اپنی زندگی رسول اللہ کے سائے میں گزر بسر کر رہے تھے چاہے رسول اللہ مکہ میں ہو مدینہ میں ہو شیب ابی طالب میں ہو ہر جگہ امام علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے میں جانتی ہوں آپ کو ہسٹری کے جو واقعات ہوتے بہتی زیادہ انٹریسٹنگ لگتے ہیں اسی لیے انشاءاللہ آپ اگلے اپیسوڈ ضرور دیکھیں سنڈے مدرسہ کا جس میں میں آپ کو اور کچھ انٹریسٹنگ باتیں بتاؤں گی امام علیہ السلام سے متعلق تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں اسلام علیکم بچوں آج کے اپیسوڈ میں ہم سورے بلد کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے سورے بلد قرآن کا 90 نمبر کا سورہ ہے اور اس سورے میں ٹوٹل 20 آیتیں ہیں اس سورے کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 7 تک ہم نے پچھل اپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے فرسٹ اپیسوڈ کو دیکھئے اور آج کے اپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 13 تر ڈسکس کریں گے تو آئیے اس سورے کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 8 اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے اس کو دو آخ نہیں دی تو اس آیت میں اللہ کوششن کرتا ہے کہ کیا اللہ نے انسان کو دو آخیں عطا نہیں کی نائنٹ وَلِسَانَهُمْ وَشَفَتَئِن تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زبان اور دو خوٹ بھی عطا کی ہے آیت نمبر 10 وَحَدَيْنَاهُنَ جُدَئِن تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور انسان کو صحیح اور غلط دونوں راستے بھی دکھا دیئے تو آیت نمبر 8 9 اور 10 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کو آخ عطا کی ہے اللہ نے انسان کو خوٹ زبان وغیر تمام چیزیں عطا کی ہے اور اتنا ہی نہیں اللہ نے انسان کو صحیح اور غلط راستہ بھی بتایا ہے یعنی صحیح راستہ اور غلط راستہ حق راستہ اور باطل راستہ دونوں بتایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں صحیح راستے پر چلنا چاہیے آیت نمبر 11 فَلَقْتَحَمَلْ اَقَبَةٌ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے مگر انسان اقبہ سے ہو کر نہیں گزرا آیت نمبر 12 وَمَا أَدْرَا قَمَلْ اَقَبَةٌ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور تم کیا جانو کہ اقبہ کیا ہے تو آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ اقبہ کا منشن کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان اقبہ سے ہو کر نہیں گزرا آیت نمبر 12 میں اللہ فرمارا ہے کہ انسان کیا جانے کی عقبہ کیا ہے تو آیت نمبر 13 اور آگے کی آیتوں میں اللہ ہمیں بتائے گا کہ عقبہ کیا ہے آیت نمبر 13 فقور عقبہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی کی جان کو چھڑا کر بچا لینا یعنی عقبہ کا یہ ایک معنی ہے کہ کسی کی جان کو بچا لینا یعنی اگر کوئی انسان مسئبت میں ہے اور اگر انسان مر سکتا ہے تو عقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انسان کو چھڑا لو اور انسان کی جان کو بچا لو تو بچوں آج ہی آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 13 تک ہم کیا سکھتے ہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں آیتوں میں فرسٹ کہ اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہے اور ان نعمتوں میں اللہ نے آنکھ خود زبان اور باقی نعمتوں کا ذکر کیا ہے سیکنڈ اللہ نے ہمیں عقبہ کے بارے ہیں بتایا ہے اور عقبہ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ عقبہ کیا ہے اور انسان عقبہ سے کیسا گزرے گا تو پہلی چیز جو ہم سیکھتے عقبہ میں جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہے کہ کسی کی جان کو بچا لینا یا کسی انسان کی جان کو چھڑا کر بچانا تو میں امید کرتی ہوں جیسے ہم اس سورے کو آگے سمجھ رہے ہیں آپ بھی اپنی لائف میں اس سورے اور اسے محفوم کو اپلائی کرتے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہوں گے اور اللہ سے نزدیک ہوتے ہوں گے موسیقی موسیقی